ہم بالحورہ السادی کالا قلتو للحسن ابن علی ما تذکر من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالا ادخلنی غرفت الصدقہ اذکر انی اخستو تمرتن من تمر الصدقہ فالقیتوها فی فمی فانتزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالوابہ فعلقاها فی التمر فکالا لہو رجل ما علیک لو اکلا هازه التمر کال انا لا ناکل الصدقہ کالا وکانا یقول دا ما یریبک الى ما لا یریبک فانا صدق تمانین وانا القذب ریبا ابو حورہ سادی کہتے ہیں میں نے حسن بن علی رضی اللہ انہوں سے پوچھا آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں یاد ہیں انہوں نے فرمایا ایک مرتبہ آپ مجھے اس کمرے میں لے گئے ہیں جہاں صدقے کا مال پڑا ہوتا تھا یعنی زکاة کا صدقات کا ظاہر ہے کہ وہی ایک گھر تھا یا اس کے قریب ہی بعض اس طرح کے مکانات تھے جن میں سارا نظم حکومت چل رہا تھا مجھے اتنا یاد ہے کہ میں نے صدقے کی ایک خجور وہاں سے اٹھا کر اپنے موں میں ڈال لی بچے تھے اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لگے ہوئے تھوک سمیت اسے باہر نکالا اور دوسری خجوروں میں ڈال دیا ایک شخص نے یہ دیکھا تو کہا اگر یہ ایک خجور کھا لیتے تو کیا ہو جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے سیدنا حسن کا بیان ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے ان چیزوں کو چھوڑ کر جو شک پیدا کرتی ہیں بے شبہ چیزیں اختیار کیا کرو اس لیے کہ سچائی اتمنان اور جونٹ سراسر تردد اور خلجان ہے اس روایت میں بعض بڑی اہم چیزیں بیان ہوئی ہیں یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن کے موں سے باہر نکال کے خجور پھینک دی صدقے کا مال تھا اور رسول اللہ کے گھری میں یا ساتھ ہی رکھا ہوتا تھا اس پر میں نے لکھا ہے اس لیے کہ صدقے کا مال آپ کے گھر میں امانت کے طور پر رکھا گیا تھا جس میں کوئی ادنہ خیانت بھی آپ کسی طرح گوارہ نہیں کر سکتے تھے لوگ اس جملے کو سمجھے نہیں ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صدقے کا مال کوئی اور کھالے تو کھالے حضور کے خاندان والے نہیں کھا سکتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں بیت المال ہے یہ لوگوں کے لیے ہے یہ خزانہ ہے حکومت کا یہ اگر ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے تو اس کی حفاظت ہم کریں گے اور کوئی ایک خجور کا دانہ بھی کوئی شخص مومنی ڈان سکتا تو یہ پہلو ہے جس میں یہ بات رسول اللہ نے فرمائی ہے یہ روایت بھی مسند احمد سے ہے اور اس کا رقم ہے 1723 اس میں ابھی بہت سی چیزیں اور ہیں جن پر بات کرنی ہے وہ ہم اگلی نشست میں کریں گے وآخر وداوان الحمدللہ رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پچھلی نشست میں ہم نے ابو حورہ سادی کی روایت پڑی تھی میں ربط کلام کے لیے اس کا صرف ترجمہ اس وقت سنا دیتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں یاد ہیں سیدنا حسن یعنی حضرت علی کے بیٹے یہ چونکہ چھوٹی عمر میں تھے جب رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن بہارال گھر میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے شب و روز آپ کو دیکھتے تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ آپ کی عمر چھوٹی تھی لیکن کیا کوئی بات یاد ہے آپ کو حضور کی یہ فطری جذبہ ہے انسان اسی طریقے سے اپنی محبوب شخصیات کے بارے میں جانتا ہے انہوں نے فرمایا ایک مرتبہ آپ مجھے اس کمرے میں لے گئے جہاں صدقے کا مال پڑا ہوتا تھا یعنی اس زمانے میں کوئی باقاعدہ حکومت اس کا نظام کوئی بینک کوئی ادارے یہ تو نہیں تھے مسجد تھی اسی میں سارا نظم ریاست کے چل رہا تھا اور وہیں کچھ کمرے تھے جن میں بیت المال قائم تھا یعنی وہاں پر جو کچھ بھی صدقات زکاة یا جو کچھ موصول ہوتا تھا وہ وہاں ڈھیر کر دیا جاتا تھا وہ زمانہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ایسا تھا کہ جس میں زیادہ تر اجناس مالی ہوتا تھا اس طرح سونا چاندی کے ڈھیر تو نہیں تھے لیکن جو کچھ بھی آتا تھا زکاة کی مد میں یا خمس کی مد میں یا دوسری مددات میں وہ سب وہاں ڈھیر ہو جاتا تھا تو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ جس طریقے سے آپ بچے کو ساتھ لے جاتے ہیں کسی موقع پر تو اس کمرے میں لے گئے کہ جہاں صدقے کا مال پڑا ہوا تھا یہ صدقے سے کوئی غلط فہمی نہ ہو یعنی زکاة کو بھی صدقہ ہی کہا جاتا ہے یہ ہمارے ہاں استلحات الگ الگ ہو گئی ہیں وہ بیت المال جہاں تھا وہاں لے گئے مجھے اتنا یاد ہے اب یہ بچے تھے چونکہ مجھے اتنا یاد ہے کہ میں نے صدقے کی ایک خجور وہاں سے اٹھا کر اپنے موں میں ڈال لی یعنی جو مال جہاں پڑا ہوا تھا تو وہاں کو یہ خجور جیسے بچے عام طور پر کر ڈالتے ہیں تجاوز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لگے ہوئے تھوک سمیت اسے باہر نکالا اور پھیک دیا دوسری خجوروں میں یعنی اس کی اجازت نہیں مجھے دی ایک شخص نے یہ دیکھا تو کہا اب کوئی صاحب بھی پاس کھڑے تھے تو اس نے دیکھا تو کہا اگر یہ ایک خجور کھا لیتے تو کیا ہو جاتا آخر ایک چھوٹی سا خجور کا دانہ ہی ہے نا کیا ہو جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے سیدنا حسن کا بیان ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے ان چیزوں کو چھوڑ کر جو شک پیدا کرتی ہیں بے شبہ چیزیں اختیار کیا کرو اس لیے کہ سچائی اتمنان اور جھوٹ سرہ سر تردد اور خلجان ہے تو یہ چند باتیں سیدنا حسن نے جو مختلف وقتوں میں ہوئیں یا سنی تھی وہ بیان کر دیں اب انبول سے ایک ایک چیز کو الگ الگ سمجھ لینا چاہیے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے یہ مال حرام قرار دیا گیا تھا یعنی کوئی زکاة اگر کوئی غریب آدمی ہو تو اس کو نہ دے تو اس میں کچھ تفصیل ہے یہ بات اس طرح نہیں ہے جس طرح کے عام طور پر سمجھی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فیصلہ کیا کہ اب چونکہ آپ کے لیے معاشی جد و جود کرنا ممکن نہیں ہے رسالت کی ذمہ داریاں تو تھی ہی مدینے میں آ کر حکومت کی ذمہ داریاں بھی آ گئیں تو اب شب و روز لوگوں کے معاملات مسائلی کے لیے وقت تھے تو اس میں جو اس زمانے میں فتوحات ہو رہی تھی اس میں ایک حصہ آپ کے اور آپ کے خاندان والوں کے لیے مقرر کر دیا گیا یہ وہی حصہ ہے کہ جو خیبر کے اموال میں سے مقرر کیا گیا تھا جس کو عام طور پر فدق کا باغ اور اس طرح کی اسطلاحات میں بھی تعبیر کیا جاتا ہے تو یہ آپ کے لیے مقرر کر دیا گیا تھا جب یہ مقرر کر دیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اب جب ہمارا اور ہمارے خاندان کا حصہ ان اموال میں مقرر ہو گیا ہے تو لوگوں کا مال اب ہمارے لیے حرام ہے یعنی اب ہمارے لیے چونکہ ایک حصہ مقرر ہے تو کوئی شخص میرے خاندان میں سے اب زکاة کا مال کسی سے نہیں لے گا یہ گویا اس بندوبست کے بعد رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان تھا ایک پہلو دوسرا پہلو یہ کہ جو مال آپ کی تحویل میں آتا تھا وہ زکاة کا مال ہے یا دوسرا مال ہے جو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے حکمران کی حیثیت سے آپ کی حفاظت میں ہوتا تھا وہی مسجد نبی کے پاس گھروں کے قریبی ہجرے تھے وہاں تھا تو اس کی حفاظت کس درجے میں ہوتی تھی یعنی اس امانت میں کہیں کوئی خیانت نہ ہو جائے یہ دوسرا پہلو تھا تو یہ دونوں چیزیں ملحوظ رکھنی چاہیئے یہاں پر جو آپ نے سختی بڑھتی ہے سیدنا حسن پر یعنی ایک بچے پر مال کو لوگ پیمانے بھر بھر کے کھانا شروع کر دیں اس لیے کہ صدقے کا مال آپ کے گھر میں امانت کے طور پر رکھا گیا تھا جس میں کوئی ادنہ خیانت بھی آپ کسی طرح گوارہ نہیں کر سکتے تھے تو یہ اس پر آپ نے شدت بڑھتی اس کے بعد ایک دوسری بات جو کہی گئی ہے کہ ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے یعنی وہ مال نہیں کھاتے جو لوگ ریاست کا نظم نظم چلانے کے لیے زکاة اور خیرات کی صورت میں دیتے ہیں یہ ہمارے پاس امانت ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ مال آ جاتا ہے اور اس کے بعد جتنا ہم نے لینا وہ ہم لے لیتے ہیں اور جتنا لوگوں کو دینا واضرہ عنایت دے دیتے ہیں ہم وہ مال نہیں کھاتے جو لوگ ریاست کا نظم چلانے کے لیے زکاة اور خیرات کی صورت میں دیتے ہیں یعنی اس چملے کا مطلب یہ ہے ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے یہ کوئی سادات کی برہمنیت کا بیان نہیں ہے بلکہ ذمہ داری کا احساس ہے جس کو بیان کیا ہے ہمارے ہاں یہ امانت کے طور پر رکھا جاتا ہے اور اس کی حفاظت اسی شدت کے ساتھ کی جاتی ہے جیسے اس شخص نے چونکہ سوال کر دیا ہے کہ یہ آپ نے ایک خجور کا دانہ ہی تھا نا مو میں ڈال لیا بچے نے کیوں اتنی سختی کی ہے تو اس کا جواب دیا آپ نے کہ یہ اسی شدت کے ساتھ ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں چنانچہ اس میں سے ایک خجور کا لے لینا بھی نہ میں اپنے لیے جائز سمجھتا ہوں نہ اپنے گھر وانوں کے جو یہ واضح کر دیا اسی طرح یہ جو فرمایا کہ بے شبہ چیزیں اختیار کیا کرو یعنی یہ جو تلقین کی سیدنا حسن کو تو کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال بھی واضح ہونا چاہیے اور حرام بھی ان کے درمیان اگر کوئی چیز مشتبے ہے تو اس سے اشتنا بھی بہتر ہے یعنی اصول حضور نے یہ بتایا کہ حرام واضح حلال واضح اگر کہیں کوئی اشتباع ہے تو اشتباع سے بھی بچو خدا سے ڈرنے والوں کے لیے صحیح رویہ یہی ہے اور آخر میں جو یہ کہا کہ سچائی اتمنان اور جوٹ سراسر تردد اور خلجان ہے تو یہ نتیجے پر قائم رہے تو ضمیر مطمئن رہتا اور جوٹ ایک کے بعد دوسرے جوٹ کی طرف دکیلتا جلا جاتا یعنی آپ شروع کر لیں بس اس کے بعد سائیکل ہے یہاں تک کہ آخر میں یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ آدمی نے پدا میں کیا کہا تھا اور اب وہ کیا کہہ رہا ہے یہ نوبت آ جاتی ہے اسی چیز کو یہاں ریبہ یعنی تردد اور خلجان سے تعبیر کیا ہے کہ سچائی کا انجام کیا ہے اتمنانی اتمنان اور جوٹ کا انجام کیا ہے تردد اور خلجان یعنی وہ اتمنان تک پہنچاتا ہے یہ تردد اور خلجان تک تو یہ متفرک باتیں ہیں جو سیدنا حسن نے ایک موقع کے اوپر بیان کر دی ہیں اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو گھر والوں کو ملنے والوں کو کس طریقے سے مختلف حقائق کی طرف متوجہ کرتے تھے تاہم اتنی بات ضرور ملحوظ رہنی چاہیے کہ یہ جتنی چیزیں بھی روایتوں میں بیان ہوتی ہیں یہ کوئی مربوط خطبہ کوئی تحریر نہیں ہوتی لوگوں نے کوئی بات سنی ہے جس کو جتنی یاد رہ گئی وہ اس کو بیان کر دیتا ہے اس میں جملے بھی مختصر ہوتے ہیں تو بعض اوقات ان کا مدہ سمجھنے میں لوگوں کو غلطی لگ جاتی ہے اللہ کی کتاب کی روشنی میں اس کو سمجھنا چاہیے تو اس میں جو بات بیان ہوئی ہے کہ ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے اس کا صحیح مفہوم وہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا وآخر اللہ وآنا الحمدللہ رب العالمين